کراچی میں سٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی ایک اور وجہ ملزمان کو سزائیں نہ ملنا بھی ہے پولیس سکام کو رٹ دیمی قیدیوں کو جو ہے بطل بند گاڑیوں کی طرح تھوست کر عدالت لے آتے ہیں اسی حوالے سے رپورٹ دیکھئے بڑھتی بھی مہنگائی اور بیرزگاری نے شہرے کائٹ میں سٹریٹ کرائم میں بھی اضافہ کر دیا ہے تو دوسری جانب پولیس بھی گریفٹار ملزمان کو عدالتوں میں پیش نہیں کرتی ٹی ٹی کورڈ میں جیلوں سے لائے ملزمان کو عدکری کی کمی کے باعث ریسیوں سے بان کر لائے جاتا ہے وہ کے لگا کہنا ہے کہ انسیانیت کی اس تضریر کا آئی جی جیل خانے جات نوٹس لیں بیرکس بہت کم ہے اور پریزنرز کی تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کرائم بہت دن بہت دن بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی پراپر میکنزم ہے نہیں اور اس کے نظر رکھتے ہوئے اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر کسٹڈی آپ کی کورٹس میں نہیں پہنچ جاتی پراپر اور پھر جج بھی کیا کریں پھر جج اس چیز میں کچھ نہیں کر سکتے جب آپ کی کسٹڈی پروڈیوس نہیں ہوتی ہے ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ رسیوں سے باندھ کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی تضریر لیے پراپر جو ایک چیز ہے ان کو ایڈوب کرنا چاہیے یہاں نفری بڑھانی چاہیے اور اس کے ساتھ سے کیسز کا زیادہ ڈسپوزل سپیڈی ہونا چاہیے بیروزگاری اس کی وجہ سے سٹریٹ کریم بڑھا گیا ہے تھوڑی سی گورنمنٹ کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اس پر عوام کو ریلیو دے سٹریٹ کریم کم ہو تو یہ ساری چیزیں دور جائیں گے وکلہ کا کہنا تھا کہ جیلوں میں بھی گنجائے سے زائد کیڑی موجود ہیں جبکہ کورٹس وینز بھی اتیاری خستہ حال ہیں ناری ریجون کے ساتھ محمد زشان کے ٹونٹی ون نیوز کرانچ